بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوشمدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم مختلف امتیانات اور سپیشلی سی ایس ایس پی ایم ایس تو پاکستان میں سب سے جو ٹف کمپیٹیشن کا اگزیم ہے وہ ہے سی ایس ایس کا اور سی ایس ایس میں کامیابی آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے جاتی ہے جس سے آپ کے ارد گلد آپ کا پورا ملک کے دیکھنے والے آپ پہ فخر کرتے ہیں اور آپ کی قابلیت پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتے یہ ہم بجائے اس کے کسی اور اگزیم کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو سی ایس ایس پہ اگر ہم سارا فوکس رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ یوزفل ہوگا تو زندگی کا کوئی بھی امتحان ہو ہمیشہ چلے نہیں گھتا اگر آپ کی قابلیت کی ضرورت اس میں ہو اگر اتنا ہی آسان ہو تو کہ کوئی آسانی سے اچیو کر لے تو اس میں قابلیت کا کوئی ذکر نہیں آتا اچھا ویسے تو ہر ایک انسان کی اپنی خوبیاں ہیں جو دوسرے سے ہٹ کے ہوتی ہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں انسانوں کی بھیڑ میں اس طرح دوسروں کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر چیز دوسرے سے بینچ مار کر رہے ہوتے ہیں اور ایون اپنی لائف کے گول جو سیٹ کرتے ہیں وہ بھی دوسروں کو دیکھ کے کرتے ہیں انسپائر ہو کے کرتے ہیں تو جو گول سیٹنگ ہوتی ہے یہ دوسروں کو دیکھ کے نہیں ہونے چاہیے بلکہ ایک اپنی گول ہونے چاہیے اگر کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ چیز دوسرے لوگ اس طرح کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ اس سے انجوائے کر رہے ہیں تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں بلکہ ایک سالیڈ ریزن ہونا چاہیے جو کہ آپ کی پرسمیلٹی کا جو ایم ہے اوورال اس سے میچ کرتا ہونا چاہیے تو کئی سارے لوگ سی ایس ایس کو جو اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں گول بناتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ ایسی گلتیاں ہوتی ہیں جو کہ کامن ہیں ہم صرف اور صرف آج کامن mistakes یا کامن جو problems arise ہوتے ہیں کسی بھی aspirant کے ساتھ اور وہ میں فیل نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ وہ اب تو مار نہیں آتے ان وجوہات کی بنا پر جو required ہوتا ہے سی ایس ایس کے exam میں جس سے وہ فیل نہیں ہوتے بلکہ وہ اس standard جو set ہوتا ہے اس کو achieve نہیں کر پاتے سی ایس ایس میں فیل ہونے کا کوئی concept نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جو میار ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ میار ہم حاصل نہیں کر پاتے اگر میں یہ اپنا پورا lecture آپ کو انگلیش میں دوں تو آپ کو بلکل سار سے اوپر سے گزر جائے گا کئی سارے most of the students یہ چاہتے ہوتا ہیں کہ اردو میں بات کرنے کے بجائے آپ انگلیش سے بات کریں کیونکہ وہ inspired ہوتے ہیں western culture تھے western چیزوں سے آپ انگلیش ضرور سیکھیں اور بہترین سیکھیں زبردست آپ کی writing ہونے چاہیے زبردست آپ کی speaking ہونے چاہیے لیکن اپنی شخصیت پہ حاوی کسی چیز کو نہ کریں ہمارا اپنا culture ایک بہترین culture ہے اگر ہم اپنی شناخت رکھیں گے تو ہمارا وجود زیادہ مضبوط رہے گا بجائے اس کے کسی کو ہم copy کریں اتنے پہ چھوٹے ایک سی اگزمپل دیتا ہوں پھر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ باتیں یہ پورا سیشن آپ کے لیے انتہائی اگر آپ css کے چنگل میں فنس چکے ہیں یا فنس نہیں جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا ایک helpful ثابت ہوگا آپ کو کئی ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹی باتیں میں اس لیے آپ کو ساتھ میں کہوں گا وہ صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کی مجھے انگلیش بولنی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور صرف جن لوگوں کو میں دیکھتا تھا میرے کچھ اپنے کلیگ تھے جن کو میں دیکھتا تھا انگلیش بولنے کا ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا تھا اور میری فیلڈ نہیں ہے انگلیش لیکن اس کے باوجود میں نے ایک دفعہ اپیر ہوا اور ایکزم دیئے اور میں نے ایمیں انگلیش کر لیا ون سٹنگ میں اور سارے کے سارے پیپر ون سٹوک میں اور ویڈاؤٹ پریپیریشن جسٹ پندرہ سے بیس دن میں نے تیار کی اور کچھ پیپر تو ایسے تھے میں نے دس سے بارہ گھنٹوں کے اندر تیاری ان کی کی تھی تو چیزیں صرف اس لیے میں نے یہ کیا کہ مجھے یہ نہ فیلو کہ مجھے انگلیش نہیں آتی میں نے ماسٹر کیا اور سپیشلی جو بہت زیادہ سٹڈیز میں اڈوانس ہیں ان کو تو ہماری اڈوائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود ہی کافی ہیں لیکن کئی سارے ہمارے جس طرح کے محول سے ہم اوپر اٹھ کے آئے ان لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہماری زبان میں اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں اپنی فخر ہونا چاہیے زبان کے اوپر اچھا اس پورے سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بیئنگ اے مسلم کوئی ہو سکتا ہے میرا جو سٹوڈینٹ ہو وہ نان مسلم بھی ہو جو یہ سیشن سن رہا ہو لیکن بیئنگ اے مسلم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کی کامیابیوں کی زامن چیز ہے وہ ہے نماز نماز آپ کی پرسنیلٹی کو گروم کرتی ہے کئی ساری چیزوں پر ریفریش کرتی رہتی ہے اور کئی ایسی چیزیں جو لائف میں ہم روٹین کیم نہیں کر سکتے جو کہ ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ نماز ہمارے لیے لے کے آتی ہے اچھا یہ تو آپ کو ہر مسئلے کا حل اگر آپ سنسیر ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہیں جو کو شوق سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کی جو سکون ہے اس کو کرتے ہوں گے اور اگر کوئی تھوڑا سا اس میں لیک کرتا ہے تو ڈیسائیڈ کر لے اور وہ تھوڑا سا فوکسڈ ہے اپنا نماز کے ساتھ جو اس کی بالکل نماز میں فوکس بھی نماز پر ہی ہو اللہ کی طرف توجہ ہو تو وہ دیکھے گا کہ نماز کی جو پریکٹس ہے اس کو کامیابیوں کے لیے کیسے سیڈیم پروائیڈ کرتی ہے اور اس کا ایک سٹیبل مائنڈ اور اس کی میمری اور اس کی پرسنیلٹی پر کس طریقے سے پازیٹیف ایفیکٹ آتے یہ تو میں نے آپ کو سولیشن بتایا ہر مسئلے کا اب میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال کا جواب چاہوں گا جو آپ نے سوچنا ہے اور دیکھ جو جو دیا ہے اور اس جاتے دوں گا فیس بوک کا بانی جوان سا لڑکا زکر برگ وہ گری کلر کی شرڈ پہنتا ہے اور جینز کی پہنت پہنتا ہے اور ہمیشہ وہ اس کا ڈریس ہوتا ہے most of the time اس کا یہی ڈریس ہوتا ہے اب ہنڈیڈ پرسنٹ میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہر وقت ہی اس کا یہ ہوتا ہو سکتا ہے کہ اس پروفیشنل اس نے پارٹیسپیشن کرنی ہو تو ٹائی کوٹ وغیرہ لگاتا ہو لیکن نارمل جو دیکھا گیا ہے وہ یہی ڈریس پہنتا ہے جینز کی پہنت اور گری کلر کی ٹی شرٹ وہ پہنتا ہے اس کا جواب آپ نے سوچنا ہے جواب میں آپ کو اینڈ پہ دوں گا اب ہم آتے ہیں css میں جو عموما common mistakes ہوتی ہیں جس سے ہم confused ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں جب result آتا ہے کچھ لوگ successful ہوتے ہیں تو ہر بندہ ان کی story سن رہو رہو اور ان کو فالو کار ہوتا ہے ایک سال میں ایک successful ہوتا ہے اور دوسرے سال میں دوسرے سال میں تیسر ہوتا ہے اگر کسی کی age 22 24 سال تھی اور اس کا ذہن میں سی سستہ تو وہ کئی ساری personalities کو at a time copy کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کے life میں ideal بہت ہی بننا ہے پھر آپ اس کے لیے mind بنا کے اس جیسا بننے کے لیے عملی اقدامات بھی کریں تو پھر پتا چلے گا کہ یہ آپ کا واقعی model تھا اور جو successful real model اپنا بنائے ideal بنائے اپنے لیے اس کو فالو بھی کریں اس جیسا بننے کی کوشش بھی کریں کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کریں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے کیا تھا لیکن totally کبھی کسی کو فالو نہ کریں اور اسی کے پاتھ پہ نہ لے جائے بلین آف بلین انسان زمین پہ آئے اور گزر گئے اس دنیا میں لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہم انسانوں کو پیدر کیا وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ ہے جو بلین لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں آکے کام نہیں کر سکے وہ ہم نے اپنے حصے کا رول ہم نے ہی پلے کرنا ہے ہم نے ہی وہ کرنا ہے اور وہ کام آپ نے پہچان کرنی ہے کہ اللہ پاس نے آپ کو کس مقصد سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کی سٹوریز کو ہم بار بار دیکھ رہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے سکسیسفل اس نے کیا کیا ہم اپنی پرسنیلٹی کو فوکس نہیں کرتے یہ سب سے بڑی اور پہلی میسٹی اس کو آپ کیسے اوبرکم کرتے دوسرے نمبر پہ سیلف اسیسمنٹ اینڈ مثالیں دیتے ہیں اور خود سرندر کر دیتے ہیں کہ ہم بھی کوئی زندگی میں ایسا کام کریں گے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں وہ چیز موجود نہیں جو دوسروں میں اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ پہ فوکس نہیں کرتے وہ دوسرے اپنے آپ کو بدلتے ہیں ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں وہ دوسرے لوگوں کی کرٹیسزم کا جو سامنے آ کے فیس کرنے کے ان کے اندر جرعت نہیں ہوتی اور جو خود اپنی قدر نہیں کرتا یا اپنے آپ کو اسیس نہیں کرتا اس کے اندر جرعت ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ دونوں آپ نے دیکھنا ہے کہ سکس سٹوری سنے ضرور لیکن اپنے آپ کو سکسیس فول مہن کیسے بناتے اس سے بھی اچھا سکسیس فول مہن بنا سکتے دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو assess کریں اور اپنی صلاحیتوں ان کو پہچانیں ان کو گروم کریں تیسرے نمبر پہ habit of traditional education ہمارے نظام میں ہم نے جو education کی ہم نے ہمیشہ کیا کیا میٹرک کی انٹر کیا گریجویشن کی آگے پی ہم نے traditional سسٹم کے مطابق پیپر میں بیٹھ اور پین چلانا شروع کر دیا اور یہ نظام ہمارا ایڈوکیشن کا سب سے weak area ہے کہ آپ کے پیپر سامنے پڑھ رہے ہوئے آپ کو logical base پہ benchmark نہیں کیا جاتا یہ marking آپ کی نہیں ہوتی css میں یہ totally چیز different ہے css میں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کی logical personality دیکھی جاتی ہے کہ آپ کسی بھی بات کو کیسے defend کرتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کیسے پروف کرتے ہیں آپ کی پاس کتنا ایک knowledge ہے اوورال اپنی سراؤنمن کا knowledge کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ books لیں اور رٹہ لگانا شروع کر دیں اور اپنی نورس بناتے جائیں ایک کمرے میں خود کو بند کر لیا اپنی personality پر ان کی تنگید ہاؤسلے سے سنیں اور اس کا ہاؤسلے سے جواب دیں جو discussion کرتے ہوئے نہ غصہ کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی کا logic ہے تو اس کو accept کریں اس کو مانیں اور اس کے جواب میں logic آپ کا strong ہے تو لے کے آئیں تو CSS میں یہ چیز required نہیں ہے کہ آپ کتنے پیج بڑھتے ہیں کتنے رٹے لگاتے ہیں کتنے یہ کرتے ہیں کوشش کریں کہ knowledge ful من بنے آپ کے اندر مختلف چیزیں شوق ہو آپ کو ساری چیزوں سیکھنے کا ارد کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے امریکہ کی کیا پالیس ہے افغانستان کی کیا کیا ہے یہ آپ کو سوال انسپائر ان سے بحث کریں ان سے بات کریں ان سے گھل مل کے رہیں اور ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اگر آپ یہ چیزیں پرسنیلٹی کے اندر کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر courage بہت سکتے ہیں یہ چیزیں جو چیزے ہو رہی ہیں ہر چیز ایسے نہیں ہونے دینی بلکہ ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور بہتر ہماری خواہش سے نہیں ہوتی ہمارا role play کرنے سے بہتر چیزیں ہوتی ہے سکسیس ٹول جو کہ انسان کی ہر پرسنیلٹی کا ریفرنٹ ہوتا ہے لیکن کامن ایک ٹول kit میں بنائی ہے جن پہ آپ میں کوئی بھی بندہ عمل کرے تو یہ tool kit اس کو آپ نے سمجھ نا ہے تو جو آپ زندگی میں اپنی goal بناتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ inspire کر رہی ہے اس کے اندر کچھ parameters ہونے چاہیے یہ سمجھ لیں کہ جو آپ نے خواب بنائے ہیں جو آپ نے goals بنائی ہیں وہ آپ سمجھ کہ آپ واقعی ان سے inspired ہیں اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جس چیز کے لئے کوشش کر رہے ہیں وہ ہی آپ کا ڈریم ہے آپ CSS کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے تو آپ بعد میں کہیں یہ تو میری خواہش نہیں تھی میں تو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا میں تو سی اے کرنا چاہتا تھا میں تو لا کرنا چاہتا تھا وقالت کرنا چاہتا تھا تو منزلیں راستہ ایسا اپنائیں کہ ایک چیز اچیو نہیں ہوتی تو دوسرا آپ کے پاس option موجود ہو life کو کریں اپنی زندگی کے راستے خود متعین کریں کہ اس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ چیز مجھے ملے گی اگر ان کیس نہیں مل پاتی تو دوسرا option یہ ہوگا کبھی life میں disappointment نہ ہو یہ نہ ہو کہ کبھی آپ کا result آئے تو آپ خود کشی کا سوچ لیں بلکہ خوش ڈیلی سے ساری چیزوں کو accept کریں جب آپ required criteria کے مطابق جو اس چیز کی requirement ہوتی اس کے مطابق لے کے چلیں گے اپنے آپ کو dedicate کریں گے اور اپنے جو آپ کے plans ہیں ان کو materialize کرنے کے لیے action لیں تو یہ چیزیں achievable ہیں اپنے time کو manage آج یہ نہیں ہے کہ آج ایک family کے پانچ بچوں نے css کر لیا تو میں بھی کروں گا میں اپنے بچوں کو کرواؤں گا تو جب خود نہیں کر پاتے تو راستہ بردل لینے گی وہ تو میں مارک زکربرگ سے زیادہ impressed تھا میں تو عمران خان سے زیادہ impressed تھا مجھے تو اس راستے پہ جانا ہے تو یہ چیز نہیں ہے جو آپ کی personality کو موافق ہو وہ goal set کریں اور اس کو اپنا dream بنا لیں دوسرے نمبر پہ break down your goals into smaller pieces اس کا کیا ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو break down کریں css کی اگر بات کریں css کے اندر 12 سبجیکٹ ہیں 12 میں بھی آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ 12 میں کیسے کروں گا چھوڑ دیں 12 کوئی نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس کمپلسری سبجیکٹ ہیں کتنے اچھے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں at a time آپ ایک سبجیکٹ کو پکڑیں اس سبجیکٹ کو بھی چھوڑ سب کو چھوڑ دیں ایک وقت میں لے لیں اس کو سوچیں یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں کیوں پڑھ رہا ہوں وجہ کیا ہے دوسروں سے بات کریں سمجھائیں پوچھیں خب سے سوال کریں انٹرنیٹ سے بات کریں گوگل کریں یوٹیوب دیکھیں بہت ساری سورسز ہیں آپ ان کو بریک ڈاؤن کریں سب سے دوسرا کام یہ تیسرے نمبر پہ سیگمنٹ یور ایفرٹ اینڈ ٹاسک آپ نے جو پلان کیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر آپ نے ایک چیپٹر ختم کرنا ہے تو کیا وہ آپ نے کوشش کی نہیں کی تو اب آپ نے یہ جو غلطی کی ہے دوبارہ ریوائز نہیں ہونے چاہیے اب دوبارہ آپ اپنے آپ کو ایک دو دن کا ٹائم دیں ایفرٹ کو لگائیں پھر دیکھیں کہ آپ نے وہ task جو آپ کے لیے set کیا تھا وہ حل کیا ہے نہیں خود سے task کی exercise کیا کریں خود کو ہی task دیں خود سے ہی ask کریں اپنی آپ کسی شہر میں جانا چاہتے ہیں کراچی میں جانا چاہتے ہیں لاہور میں جانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی کہتا ہے جی فلان جگہ پہ آپ میرے پاس آجائیں میرے دوست ہے جو بھی ہے کسی کام سے آپ جا رہے ہیں آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سب جاتی ہے depending on your set goal کے آپ نے کتنے گھنٹوں میں پہنچ ہے وہ آپ کو بتائے گا جگہ سے اچھی گاڑی ہے دوسری جگہ سے ایسی گاڑی ہے چوتھی جگہ پہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا کرایا تھوڑا کم ہے اور وہ بالکل زیادہ ٹائم لیتی 8 گھنٹے لیتی ہے تو آپ نے اپنی پاکٹ کو بھی دیکھنا ہوگا اور آپ نے ٹائم کو بھی دیکھنا ہوگا پھر کیا کریں گے آپ اس راری اڈا پہ جائیں گے اور پھر جو آپ کا سپیسیفک ٹائم ہوگا اس پہ پہ راستہ جب ادھر پہ پہ جانا کرتے کرتے آپ اس گھر کے اس نمبر پہ 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 جائیں جائیں تو کیا ہوا آپ کے پاس پورا تھا کہ اسلامباز سے اننون جگہ پہ لہور میں آپ نے جانا ہے تو آپ نے ارگنائز کیا ہر چیز کو ترتیب سے لے کے چلے اور سسٹمائٹک وے سے اپنی منزل پر پہنچ گیا تو سیم اس طریقے سے آپ نے سی ایسے سیٹ کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے اس کو ارگنائز کریں کہ جو آپ کا وے آؤٹ ہے راستہ ہے وہ کس طریقے سے کتنے ٹائم میں آپ نے تہ کرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے اور جو کر رہے ہیں وہ ریکوائیڈ ٹائم میں پورا کر بھی رہے ہیں یا نہیں پانچویں نمبر پہ ہے ریماند یورسلف بھائیو سٹارٹڈ وقتن فوقتن دیلی اٹھیں اور صبح جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دعا آپ کرتے ہیں اللہ سے کامیابی کی دعا کریں پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو کامیابی کے لیے دعا کر رہے تھے کیا آپ اس کے لیے خود سیریس ہیں جو سفر شروع کیا تھا اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھیں تو پانچ دفعہ ہی اللہ سے دعا مانگیں اس سے کیا ہوگا آپ کا تحیہ مضبوط ہوتا رہے گا کہ آپ چاہتے کیا ہیں وہ ریوائیڈ ہوتا رہے گا اپنے آپ کو آپ بتاتے رہیں گے اللہ کی مدد بھی آئے گی پھر اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتے رہیں اگر کہیں پہ لوز ہوتے ہیں تو چھٹے نمبر پہ کیا ہے تو پارٹنر کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا والد ہو سکتا ہے آپ کی والدہ آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کا کلیک کوئی بھی جو سنثیر ہے جو آپ کی کامیابی دیکھنا چاہتا ہے اس سے وقتاں فوقتاں بات کیا کریں اس کو بتائیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں کہیں پہ آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو اس سے پوچھیں اور آپ کی کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہو سنثیر مشورہ دیتا ہو اکثر اپنے ان سے بات کریں پھر کیا ہے سکیول ٹائم فار جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے سکیول بنائے آپ پیرنٹس کو ٹائم دینا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی سکیول بنائے آپ آوٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ٹائم نکالیں آپ گیم کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ٹائم نکالیں تو سب کو ٹائم دیں صرف بھور ہو کے ایک جگہ پر بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوگا دپریشن اپنے مائنڈ کو اوپن رکھیں جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ گول کو کبھی نہ بھولیں لیکن ultimately اپنی society کے اندر اپنی existence سکیم رکھیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کی پرسنیلٹی بڑی اس طرح سے ہو جائے اور ایک کمرے میں بند ہو کے آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی mind کی efficiency ڈاؤن ہو جاتی ہے جو ایک مختلف اوقات میں مختلف کام کار ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل کے ساتھ attach ہوتا ہے اور وہ achieve کرنے کے لیے refresh رہتا ہے اور اس کی efficiency بڑھ جاتی ہے اس میں بائیک ہو سکتا ہے اس میں motorcycle ہو سکتا ہے اس میں pedal ہو سکتا ہے اس میں گاڑی میں سفر ہو سکتا ہے تو وقتن فوقتن اکیلے سفر کرنے کی کوشش کریں اکیلہ سفر کرنا پیدل چلنا ایک کلومیٹر دو کلومیٹر جب پھر کبھی کہیں جانا پڑے تو اکیلے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی آپ کو overall دیکھتا ہے نظام سے الگ ہو جاتا ہے جب تو اپنی حیثیت دیکھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کیا ہے اور اس نظام کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں وہ کس direction میں move کر رہا ہے وہ کس direction میں چل رہا ہے آیا کہ اس راستے میں اس کی کامیابی آتی ہے تو اس کو اپنے آپ کی accountability کرنے کا موقع ملتا ہے نوے نمبر پہ ہے money will not motivate you consistency جو پیسہ ہے وہ آپ کو constantly یا consistently motivate نہیں کر سکتا ہے اپنی goal کو ایسے نہ set کریں جو صرف اور صرف money earning کی base پہ آپ set کر رہا ہوں اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ ultimately دیکھ لیں کہ آپ یہ اپنے بہن بھائیوں پہ دوستوں پہ یا اپنے ہمسائیوں پہ یا اپنے معاشرے میں غریب لوگوں پہ خرچ کر کے ان سے ان کی دعائیں لینا چاہتے ہیں اپنی آخرت کو سمارنا چاہتے ہیں تو یہ goal تھوڑا بڑا ہو جائے گا اگر صرف earning money ہے اس کو سنبھال کے bank account کو بڑھانا ہے تو یہ life نہیں ہے اور آج کسی کو آپ follow کر رہے ہیں تو وہ ایک لاکھ کماتا ہے کل کو آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ پہنچ لاکھ کماتا ہے اس کو follow کرنا شروع کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنی personality کی جو ایک theme ہے ایک goal ہے اس کا وجود ہے وہ کھو دیں گے Surround yourself with positive people اپنے دوستوں میں اپنی family میں لوگوں کو مایو سوچ والوں کو نہ رکھیں آپ کے جو اردگرد لوگ ہوں وہ prosperous ہوں بڑھنے کے خواہش مند ہوں ہر حال میں مشکل کی گھڑی میں بھی وہ پریشان ہونے والے نہ ہوں ہمیشہ وہ motivate کرتے ہوں ہمیشہ وہ مشکل میں کامیابی کا راستہ نکالتے ہوں ہمیشہ حال کی بات کرتے ہوں ہر مسئلے کا حال کی بات کرتے ہوں ایسے لوگوں کو اپنے اردگرد رکھیں ان سے دوستی کریں ان سے ملا کریں ان سے بحث کریں ان سے بات کریں ان سے سیکھیں ان کو سیکھائیں گیارویں نمبر پہ visualize the results آپ کس جگہ پہ کھڑیں وقتاں فوقتاں اپنے آپ سے پوچھیں دیکھا کریں کہ آپ کتنا سفر طے کر کے آگئے کتنی کامیابیاں سمیٹ لی اور کتنا راستہ آپ سے دور ہے اور آپ اپنے آپ کو accelerate کرنا چاہتے ہیں speed up کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس space ہونے چاہیے جو چیزیں لیک کر رہی ہیں جو کمی ہے ان کو آپ تھوڑا سا تیزی کے ساتھ کر سکنے کی آپ کے اندر خواہش ہو be philosophical philosopher ہونے والی بات رکھیں ہر بات کے اندر ہر چیز کے اندر کچھ logic ڈھونڈا کریں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے ہر چیز کی existence کی کوئی وجہ ہوتی ہے اس وجہ کو معلوم کرنے لگیں گے تو philosopher خود ہی بن لیں گے آپ کی ہر بات سے ایک logic نکلے گا بارمی نمبر پہ ہے realize that you cannot control everything یہ یاد رکھیں کہ جو آپ plan کرتے ہیں وہی achieve ہوگا یہ ناممکنات میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ہر ایک اپنا role play کر رہا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو لے کے ہم normal routine سے چلتے ہیں تو نہیں باقی ہوتی کئی سارے incident انسان کی life میں آتے ہیں تو ہر وقت حالات آپ کی control میں نہیں ہوتے اپنا second option stand by رکھیں کہ اگر آپ یہ effort کر رہے ہیں اگر ایک آپ نے plan منایا ہفتے کے اندر کرنے کا نہیں ہوا تو دو دن اور لگا لیں اگر آپ نے یہ چیز plan کی تھی کہ آپ نے achieve کرنی ہے تو حالات سازگار نہیں وہ achieve نہیں کر سکے تو دوسرا stand by آپ کے پاس option ہونا چاہیے جو اس سے قدرے اوپر ہو قدرے نیچے ہو سب سے پہلے تو گول آپ کے ایسی ہونے چاہیے کہ چھوٹی جو چیزیں منزلیں ہیں وہ automatically آپ کو مل جائیں تیرے نمبر پہ don't lose sight of the bigger picture حالات میں کبھی بھی پھنس جائیں پریشان ہو جائیں خوش ہو جائیں جو بھی ہوں اپنی اصل منزل کو کبھی نہ بولیں اتنے غم زدہ نہ ہو جائیں کہ ہر چیز کو چھوڑ کے باہر جائیں اتنے خوش نہ ہو جائیں کہ ساری چیزوں کو حاصل کرنا آپ کے لئے بے مقصد ہو جائیں تو bigger picture آپ کی نظر میں ہونے چاہیے چھوٹے problem کو solve کرتے جائیں ان پر بھی focus رہیں تو ان کو link کریں بڑی منزل کے ساتھ ہر وقت اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو train کر رہے ہیں آپ نے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں آپ بڑی کامیابی حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں چھوٹے challenges آئیں گے بڑے challenges بھی آتے ہیں تو ان کو بھی چھوٹا سمجھیں کہ آپ کی منزل بڑی ہے چھوٹے معاملات میں کبھی اپنے آپ کو exaggerate نہ کریں چود میں نمبر پہ follow your industry for positive information آپ CSS کر رہے ہیں جن لوگوں نے پہلے کامیاب ہو چکے ان کو دیکھیں انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی انہوں نے کون سے steps لیے انہوں نے کون سے sources use کی آج کے جو لوگ ہیں وہ کتنا competition بڑھ گیا ہے ہر جگہ پہ knowledge کی برمار ہے تو آپ کو کون سا چاہیے جو لوگ موجود ہیں وہ کہاں کہاں سے effort کر سکتے ہیں آپ ان سے کیسا اچھا perform کر سکتے ہیں یہ آپ کے mind میں ہونے چاہیے کہ market میں جو دوسرے جو آپ کام کر رہے ہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں بڑھانی ہے یا آپ کو ان کے equal ہونا ہے یا ابھی آپ کام میں ہے تو gap آپ کو میٹ کرنا ہے تو اپنے آپ کو compare بھی کریں ان کے ساتھ پندرے وی نمبر پہ blame yourself before you blame others کوئی بھی problem ہو جائے کہیں پہ بھی نقصان ہو جائے کوئی بھی مسئلے میں پھنس جائے کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے جو آپ نہیں چاہتے تھے تو دوسروں کو blame نہ کریں اس میں دیکھیں کہ آپ کا رول کے آئے اس حالات میں اپنے آپ کو surrender کرنے کی وجہ سے پھنسنے کی وجہ سے آپ کا رول کے آئے آپ اگر یہ نہ کرتے تو دوسرے کیا آپ کو اس طرح لے کے آتے زمانہ آپ کو cd کے طور پر استعمال کر کے اپنی منزل achieve کرنا چاہتا ہے تو یہ آپ depend کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی cd نہیں بنتے بلکہ اپنی منزل آپ خود design کرتے ہیں اس کا راستہ ڈونڈتے ہیں اس پہ چلتے ہیں دوسروں کو blame کرنے والا خود creative نہیں ہوتا خود تشخیص نہیں کر سکتا اپنی weaknesses کی جو دوسروں کو خوبیاں دیکھتا ہے وہ اپنی خوبیاں بھول جاتا ہے جو دوسروں کی weaknesses دیکھتا رہتا ہے وہ اپنی weaknesses بھول جاتا ہے تو اپنی کمزوریوں کو دیکھیں ان کو مضبوطی میں لے کے ہیں اور اپنے آپ کو کہیں پہ غلطی ہو جائے تو embrace کریں اس کو سامنا کرنے کے لیے جرت پیدا کریں بتائیں کہ ہاں میری اس میں غلطی ہے تو آنے والے حالات میں وہ ایسا ماحول بنے گا کہ آپ وہ غلطی نہیں کریں گے بلکہ آپ اس سے easily گزر جائیں گے تو دوسروں کو نہیں بلکہ پہلے اپنے طرف اپنے آپ کو accountable کریں تو یہ ساری باتیں تھیں ہمارے CSS کے group کو آپ description میں link دیا ہوگا facebook and whatsapp کے group کو join کر سکتے ہیں وقتن فوقتن آپ کو اس طرح کی guideline مزید بھی آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ یہ ساری چیزیں follow کریں گے تو اپنی اپنی personality کو groom کریں اپنی personality پر focus کریں انشاءاللہ success آپ کے سامنے ہوگی کوئی arastu بننے ضرورت نہیں ہے اس زمانے میں جو CSS بن چکے کوئی arastu نہیں ہے جب کر جاتے ہیں تو arastu بن جاتے arastu کوئی نہیں ہوتا اس دنیا میں کوئی بھی arastu نہیں سارے مل کے game کرتے ہیں اور حصہ بناتے ہیں اور جو ہے اپنی چیزیں جب سامنے آتی تو بن جاتے ہیں بس real رہیں natural رہیں effort کریں کامیابی آپ کو آپ کی ملے گی ہماری ویب سائٹ کر سکتے ہیں اور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو سوال جواب ہو اللہ حافظ